اب آجائیں ستنویں عزیز یہ مسلم عامی احمد میں ہیں بارہ ہزار چاہ سو تیس کا نمبر ہے وان ٹو فور ٹو تھری عبداللہ بن عباس اس کے راویہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خواب میں کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اس میں خون ہے تو میں حرام ہو گیا میں نے رسول اللہ میرے والدن آپ کو اور قربان ہو یہ خون کی شیشی کیا یہ مقصد یہ کیا ان کے مطلب ہے تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آج میرے بیٹے حسین کو اور اس کے ساتھ یہ کوئی شیرکار دیا گیا ہے واقعہ کربلا میں ٹھیک ہے تو عبداللہ بن بات کہتا ہے کہ میں نے وہ دن یاد رکھا پھر مجھے کافر صلی اللہ علیہ وسلم ملوم ہوا کہ اسی دن امام حسین کو شیرکار دیا گیا تھا دارہ ان دنوں میں کوئی مفون تو نہیں تھا کہ پتا چاہتے ہیں کہ نہ ہوئی سوشل میڈیا تھی کہ اس طرح پتا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کچھ عرصے بعد لوگ مسافرکار کے آتے جاتے ہیں پھر کیوں بتا دیتا تو کہتا ہے کہ میں نے اس دن کا حساب رکھا تو اسی دن جسے میں نے قواب میں امام نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس دن امام حسین کو شیرکار دیا گیا تو دیکھیں کہ اس حدیث سے جو رسیل نکلتا ہے وہ دیکھیں کہ امام حسین کی شہادت کا آپ کو جنت میں دکھ ہوا اتنا آپ کا روز ہے آپ کے جسم نبیر صلی اللہ علیہ وسلم جسم بارک آپ کی قبر بارک میں ہے آپ کی روح جنت میں ہے جنت میں ہوتے ہوئے آپ کو شہادت حسین کا اتنا دکھ ہوا کیوں کیوں اور کیوں اب آپ دیکھیں حد او بکر صدی اللہ علیہ وسلم میرا جسم ہے اور روح ہے میرا جسم کے اندر روح ہے تو میں زندہ ہوں جسم میں روح نکل جائے گی جسم تو رہے گا ہاتھ پیار پاؤں تو رہیں گے لیکن کسی کام کے نہیں ہوتا جسم سے روح نکل جی اسی طرح یہ آپ دیکھیں جو خلاف در رائدہ ہے نا خلاف در رائدہ جو تھی یہ تھا جسم یہ دین کی جسم اور روح تھا جیسے یہ ملوکین میں بدلی روح نکل گی جسم باقی رہ گیا اب آپ سمجھے شہادت حسین کو کہ امام حسین کی شہادت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زیادہ دکھی کیوں ہوئے وہ آپ دیکھیں کہ ابو بکر نے حکومت کی خلاف در رائدہ کی اپنے یعنی کہ آپ یہ وفاد ہوئی آپ نے اپنے بات اپنے بیٹے کو نہیں بنایا آپ کے دو بیٹے تھے محمد بن نبی بکر عبدالرمان بن نبی بکر آپ نے بیٹے کو اپنے بات جانشن کر رہا نہیں کیا کر دیتے تو وہ ملوکی تو ہوتی اور باچہ انظام ہوتا ٹھیک ہے نا لیکن نہیں کیا تو آپ کی دورت کے عمد میں دین میں روح جسم پلاس روح تھا حد عمر آگئے پھر حد عمر نے بھی اپنے وفاد کے وقت اپنے بیٹے کو نہیں بنایا یہ آپ کا بیٹا تھا عبداللہ بن نبی بکر آپ نے نہیں بنایا آپ نے حکومت کی اگر بناتے تو ملوکیت ہوتی تو یہ بھی آپ کے دورت کے عمد میں بھی اپنا دین میں جسم پلاس روح تھی ٹھیک نا حد عثمان آئے حد علی آئے انہوں نے بھی اپنے حکومت کی لیکن اپنے بات اپنے بیٹے کو حد علی نے بھی نہیں بنایا امام محصر کو ٹھیک نا حکومت کی تو ان کی حکومت میں بھی یہ بھی خلاف ذرا عہدہ تھی ان میں بھی جسم پلاس روح تھا روح تھی دین میں ٹھیک نا تو یہ جب اس کے بعد جب ملوکیت آئی صلح حسن کے بعد ٹھیک نا اور الٹی میر لی جائے نتیجہ کیا نکلا کہ حد عمر موابیہ کے بعد آپ کا بیٹا یزید بن موابیہ زبردتی مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گیا تلوار کی دونس کے اوپر بغیر مسلمانوں کے مشورے کے تو یہ کیا ہوا کہ دین سے جو اسلامی نظام میں قومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ مسلمانوں سے باہمی شعورہ کر کے وہ قومت بنانا نہیں ہے یہی دین پلاس یہی جسم پلاس دین یہی روح اور جسم دین کی ہوگی تو پھر جب یدید زبردستی بنا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بنا یہ خلافت ادھر ہی دام توڑ گی آگے ملوکیں شروع ہوگی دین سے روح نکل گی جسم باقی رہ گیا لوگ سمجھ دیں کہ پاس نماز روح سکات یہی مکمل دین ہے یہ دین کا جسم ہے دین کی روح جو ہے وہ اسلامی نظام حکومت ہے اسلامی نظام حکومت کیا ہے جو خلافت رائدہ ہے کہ مسلمان باہمی مشرق ساتھ اپنا حکمران چنیں گے جو لوگ زبردستی مسلط ہوں گے وہ یزیدی لوگ ہوں گے اور یہ ملوکیت ہوگی ناگ خلافت یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے اسی نظام کو روکنے کے لیے امام حسین نے سٹینڈ دیا کہ کسی طریقے سے میں دین سے روح کو جدا نہیں ہونے دوں گا کہ یہ میرے نانے نے نظام بنایا اتنی محنت کے ساتھ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بان سکے گا مسلمان کا حکمران یہ نظام باچھا یہ آپ نے ختم کیا پھر دوبارہ وہ مسلمان کے اوپر نظام مسلط ہو رہا ہے تو میں ایسے نہیں ہونے دوں گا پھر آخر امام حسین کو شید کر دیا گیا مسلمانہ شید کر دیا گیا اور زبردستی یزید خلیفہ اپنا مسلمان کا بادشاہ بن گیا اور امام حسین کو شید کر دیا گیا اس مقصد کیوں بچانے کے لیے امام حسین نے دین کی روح بچانے کے لیے اپنی قربانی دی اپنی جان اپنا پولا خاندان قربان کر دیا اسلامی نظام اکومت یہ دین کی روح ہے نماز وازکار یہ جسم ہے جسم پلس روح خلاب دیرہا دہ آپکر عمر عثمان علی جب تھے تو دین میں روح بھی تھے جسم بھی تھا اس لیے جب ان کی اشارت نے کی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شاد مظلومانہ عستالی کی شاد مظلومانہ عظت افر کی شاد مظلومانہ لیکن کسی کی شاد کے اوپر نبی سالسلام کسی کے خواہ میں نہیں آئے کہ نبی سالسلام کا مجین تھے کہ نہ کسی نے دیکھا حضرت امام حسین کی شاد کے اوپر آپ کی خواہ میں اس لیے آئے کہ اس وقت ملوکیت آتی تھی یزید زبردستی قریبہ بن چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب دین سے روح نکل گئی ہے تو امام حسین نے اس روح کو دین میں بقرا رکھنے کے لیے اپنی جہاں قربان کی ہے کہ میں نے جو میرے نانے نے دین دیا تھا کہ اسلامی نظام میں قومت ایسا ہی ہوگا کہ کوئی بھی زبردستی مسلمان کے پر مسلط نہیں ہوگا باپ کے بعد بیٹا نہیں ہوگا جسنا یزید ہوا تھا تو یہ بادشاہت ہے تو لہٰذا دین سے جسم روح نکل گی کھالے جسم رہ گیا لوگ نماز روح سے ذکاتیں پھٹتے رہے اسلامی نظام میں حکومت کی کوئی برواہ نہیں جو مرجی پھر ایسی روح نکلی امام حسین کی شادت کے بعد کہ لوگ بس تروار کر دوں اس کے اوپر جس کی لات ہے اس کی بیانت پھر ایسے حکومت ہونے شروع ہوگی تو لوگ جو نا وہ غلط قسم کا رنگ دینے کوشش کرتے ہیں امام حسین کی شادت کو امام حسین کی شادت جو اس کا دین کے ساتھ کیا دین تھا جی یہ باس اپنا دو شہزادوں کی جانتے ہیں یدید شہزادہ امام حسین نے مقابل ہے یعنی کہ امام حسین نے اتنی بڑی بشارت میرے جنتی نوجوانوں سردار اہمینی میرے کربانی دیتی اس موقع دے جدو کربانی تھی ضرورت تھی جدو دین دے جو روح نکل رہی تھی امام حسین نے ادھو سٹینڈ ہے کہ میرے نبی نیا نظام نہیں دیتا کہ باوتبار بیٹا ادھو نبی امام حسین نے جانت کربان کی تھی حاکت آگیتا ہے کہ واقعی جنتی نوجوانوں نے سردار ہے جنہ دین دی خادر ہم نے جانت کربان کی تھی کہ اخلاف تھی نماز روازقات بھی دین ہے لیکن جیسر میں روح کیے اسلامی نظام اکومت اوپر نظام مسلمانوں نے ہونا چاہتے ہیں اس میں مسلمانوں نے ہونا چاہتے ہیں اے ویصلت نظام اکومت دنیا کو کٹھا کر لیا غیر مسلموں کو کہیں کہ ہم جو مسلمان اکومت نہیں کرنا چاہتے ہمیں پاس ہمیں نماز روازقات ہمیں پڑھنا ہے یہ ہمارا دین ہے ہمیں مسجد ابن آدم اندرس سے بنا دے وہ آپ کو ایک ایک گھر کے ساتھ مسجد بنا دیں گے ایک ایک اندرس سے بنا دیں گے کہ ٹھیک ہے تم لوگ کرو یہی تمہارا دین ہے تو یہ جسم ہے جیسے ہی بات کرو گے کہ یہ دین کی روح ہے اسلامی نظام اکومت پھر آپ کے اخلاب اٹھڑے ہوں گے کہ یہ اصل میں ہے دین کے آپ نے نظام پوری دنیا میں اسلام کا لانا ہے حکومت اسلامی ہونے چاہیے یہ جو جب حکومت اسلامی ہوگی مسلمانوں کے اوپر پھر امام حسین کا مشن جو قرمانی کا تھا جو صرف بیوہ حسین پر قرمانی تھی وہ پورا ہوگا ٹھیک ہے تو بات لوگ جو امام حسین کی شادت کو غلط قسمہ رکھ دیں نہیں جی امام حسین کی شادت کو دین کر لیئے نہیں تھی وہ ایسی اٹھ کھڑے ہوئے سے وہ تو باغی تھی توبہ نہ حضم اللہ اس کا انہی بخواہ سیاد کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں دیئے تو دو شہزادہ کی جنگ تھی یزید کو شہزادہ امام حسین کی شلاب کھڑا کرتے ہیں یہ بیسی ایسی ایک رنجج تھی نہیں ایمیر بائیو ایسا معاملہ نہیں تھا اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے یہ معانی کو جنگ ہوتی تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علیہ کی اور معاشرہ کی آپس میں جنگی ہوئی جنگ جمل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے علی تیرا اور تیری امام آشیہ کا معاملہ مہتبارے کہ میرے بعد ایک بڑا رنججوان معاملہ ہوگا تو حضرت علیہ نے کہا کہ یا سنوہ میں بڑا بدبخت ہوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں علی تو اپنی والدہ آشیہ کو اس کی پناہ گیا تک پہنچا دینا یعنی کہ حضرت علیہ معاشرہ کے درمیان جنگ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خواب میں آئے نہیں آئے تو وہ ٹھیک ہے وہ آپس میں ان کا کوئی معاملہ تھا وہ تھی ہے آپس میں ان کا کوئی گلت فیاملی تھی بیچ میں اتحاد کیا معاشرہ نے وہ تھی عام ناربہ جنگ دو شدادوں کے درمیان جنگ والدہ محبتر کے درمیان تو یہ جنگ کسی نا یہ وہ والی نہیں تھی اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا جنت میں آپ بڑے گمگین ہوئے کیوں ہوئے کہ آپ نے جو دین دیا تھا نظام اسلامی قومت دیا تھا وہ اسلامی حکومت وہ خراب ہو رہا تھا وہ مٹ رہا تھا اس کو زندہ کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے امام حسین نکلے تھے جیس دین یعنی کہ جیسا نظامی نظامی حکومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اس نظام کو بچانے کے لیے امام حسین نکلے میں جان قربان کی تھی دین کو بچانے کے لیے اثر میں اس نظام دین نظام کو بچانے کے لیے یہ بہت بڑی اشادت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا بڑا کہ میرا بچہ جو میرے مشن کے اوپر چلا اور میں نے جو نظام دیا اس کو بچانے کے لیے سے ہم نے جان قربان کی ہے ٹھیک ہے